سبات برمہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے سروات پر برمہ محمد سبات برمہ محمد سبات برمہ محمد سبات برمہ محمد چونکہ دامان وقت میں میرا خیال ہے گجائش کم ہے اس لیے مجھے حکم دیا گیا مختصر سے وقت میں اس لیے میں نے خدوہ بھی نہیں پڑا آپ کی توجہات کا طالب ہوں عصال سواب برائے برندی درجات بواسیت سلطان کازمی صاحب انتہائی وزادار شخصیت میمان نواز شخصیت میں جس کا اینی شاہد ہوں مظفر آباد میرا قریبی عزیزوں سے بھرا ہوا ہے لیکن میں جب بھی وہاں پہ جاتا تھا تو بابا جی کے پاس ہی قیام ہوتا تھا اور ان کی پندرانہ شفقت جو ہے وہ کہیں اور نہ جانے پر مجبور کر دیتی تھی اور پھر دوسرا ایک تعلق سید محسن کازمی جو بیٹے ہیں با سید سلطان شاہ کازمی صاحب کے وہ ہمارے کلاس خیلوں بھی رہے جامد المومنین کے طالب علم بھی رہے شاید اس تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکے لیکن بہار حال کافی وقت وہاں بھی وہ پڑھتے رہے تو ہمارے بلکل اس طرح تعلقات ہیں جس طرح بھائیوں کے تعلقات ہوتے ہیں جو آخری ملاقات میری بابا جی سے ہوئی اس میں بھی انہوں کی یعنی جس طرح ایک تعدیب ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے اسی طرح ان کا وہ شکواہ تھا کہ آپ ملنے کے لیے نہیں آتے بہار حال سید سلطان کازمی صاحب کی جو شخصیت ہے ان کے انویٹ نقوش ہے جو تعدیب ان کے ملنے والوں کے ان کا عزہ و اقربہ کے دلوں پر ان کے ذہنوں پر سبت رہیں گے تو اگہ ہوں آل محمد لخالق اللہ ان کے درجات درجات آلیہ کو متعلی فرمائے اور ان کے پسمندگان کو ان کے لوائیکین کو صبر جمیل عطا فرمائے ملکس ہر بات پھنے بلا دعواز چونکہ ان کے سالے سواب کی مجلس ہے اور مختصر سی سائے کریمہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ موت کے حوالے سے یہ نہیں ہے حل جزا والحسان اللہ الحسان انتائی توجہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی ہو سکتا ہے یعنی جہاں پہ سوالیہ انداز ہوتا ہے وہاں اس چیز کی اہمیت کو مدر نظر رکھ کر تفہیمی انداز میں سوال اللہ کر رہا ہے کہ کیا احسان کے بدلے میں احسان کے سوا بھی کچھ ہے معلوم ہوا احسان کا بدلہ صرف احسان ہوتا ہے اور ہم پر بہت سارے لوگوں کے احسانات ہوتے ہیں انہی میں میں چونکہ دامنے وقت میں گوجائش نہیں ہے لہٰذا میں انتہی اختصار کے ساتھ ہوں پانی تس منٹ آپ کو ذائمت دوں گا میں نے ارز کیا کہ ہر انسان کی زندگی میں کسی دوسرے انسان کا احسان ہوتا ہے اور جو کریم لوگ ہوتے ہیں جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ احسان کا بدلہ صرف احسان سے دیتے ہیں لیکن ہر انسان کی زندگی میں سب سے بڑا جو احسان ہے وہ والدین کا ہے توجہہ نہ سائے باتے ہیں سب سے بڑا احسان جو ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے ماں کا احسان اور باپ کا احسان اس لئے اللہ نے جہاں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا بندگی کا حکم دیا عبادت کا حکم دیا وہی وہی والدین کی اطاعت کا حکم دیا توجہہ نہ سائے باتے ہیں دونوں محسن ہوتے ہیں ماں اور باپ لیکن ماں کا درجہ اللہ نے بلند کیوں رکھا باپ احسان کرتا ہے توجہہ جاتا ہوں میں آپ کی باپ کا احسان ہوتا ہے اولاد پر پیدا ہونے کے بعد بات بات نہیں پہنچ رہی ہے یا نہیں باپ کا احسان شروع ہوتا ہے انسان کی پیدائش کے بعد ماں کا احسان پیدا ہونے سے پہلے ہوتا ہے تو اسی لئے اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت قرار دیا تو خدا مند مطال نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا سب سے زیادہ احسان کرنے والی یہی دو ہستیاں ہیں اور میں اگر آپ سے یہ پوچھوں جتنے میرے سننے والے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو دنیاوی نعمتیں مہیا کریں وہ باپ ہوتا ہے جو دنیا کی ہر نعمت اپنی اولاد کے لئے مہیا کرتا ہے ہر تکلیف سے گزرتا ہے ہر سہوت سے گزرتا ہے ہر پریشانی سے گزرتا ہے لیکن وہ اپنی اولاد کے لئے سہولیات مہیا کرتا ہے نعمات مہیا کرتا ہے تو اس کا احسان اتارنا انسان کے بس میں لہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ والدین جنہوں نے آپ کو ولایت علی ابن ابی طالب جیسی نعمت سے نوازا ہے چاہے ان کا احسان اتارا جا سکتا ہے یہ میں نے جھولا کیوں کہا اس لیے کہ انتہائی معذرت کے ساتھ ہم میں کتنے ہیں جو تحقیق کر کے آل محمد کے دروازے پر آئیں تحقیق کر کے اپنی قابلیت کی بنا پر آل محمد کے دروازے پر کون کون آئے رہے ہیں شاید اس سے بڑا مجمع ہو اور میں یہ پوچھوں کہ آپ میں اسے محقق کون ہے کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کو آل محمد کا دروازہ دیا کس نے ہے آپ کے والدین نے آپ کی مانے اور آپ کے باپ ہیں تو جو دنیا کی عام سی نعمت آپ تک پہنچاتا ہے جو عام سی نعمت کے لیے کوشش کرتا ہے اس خائصہ تو ہم نہیں اتار سکتے اور جنہوں نے نعمت عظمہ آپ کو دی ہے اس لیے کہ یہ ہماری لائقیت نہیں ہے کہ ہم دروازہ اہل بیت پر ہیں یہ ہمارے والدین کی دین ہے کہ انہوں نے ہمیں دروازہ اہل بیت سے روشناز کرایا اور بعض تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے اولاد کو دروازہ اہل بیت سے روشناز کرایا بلکہ انہوں نے ایک پوری دنیا آباد ہے جیسے بابا کرم شاہ صاحب ان کے فرزند ارجوان تشریف فرمائے کہ ایک دنیا کو دروازہ اہل بیت سے متعارف کروائے تو سامانے گرامی قدم والدین کا احسان نہیں اتارا جا سکتا آپ پس میں آخری دو جملے جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں اور سلام کرنا ثواب ہے مستخب ہے کہ آپ دوسرے کو سلام کریں جواب دینا واجب ہے سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے آپ سبھی ماشاءاللہ بہت سارے اصحاب کے جو ظاہرین ہیں اور جو نہیں ہے خدا بند مطال انہیں اس سعادت سے بیرامند فرمائے جاتے ہیں زیارات کے لیے کبھی کسی کو حسین ابن علی نے جواب دی جائے کسی کو وہ علیہ السلام کہا ہے وہ کہتے ہیں بھئی آپ پر واجب ہے تو اللہ کی حجت پر واجب نہیں ہے ہم جب سلام کرتے ہیں سلام علی کہا یا ابا عبداللہ تو مولا جواب ضرور دیتے ہیں لیکن ہمارے کانوں پر گناہوں کے اتنے پردے ہیں کہ ہم جواب سلام سن نہیں پاتے ہیں توجہ ہے نا سائی پانس لیکن اسی حرم امام علیہ السلام میں ایک شخصیت دخن ہے جن کا نام تھا ابراہیم مجاب نام سنائے ابراہیم مجاب مجاب اسے کہتے ہیں کہ جس کو جواب دیا جاتا ہو اور وہ جواب باقاعدہ سنائی دیتا ہو اسے کہتے ہیں مجاب تو یہ جنابِ ابراہیم مجاب کو یہ عزت حاصل تھی کہ جب وہ امام علیہ السلام کی ذریع پر جا کر السلام علیہ کہ یا ابا عبداللہ کہتے تھے تو امام علیہ السلام کا جواب سنتے تھے نہ صرف وہ خود سنتے تھے بلکہ ساتھ جتنے لوگ ہوتے تھے وہ بھی امام کی آواز سنتے تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ امتیاز جنابِ ابراہیم کو کیسے نصیب ہوا یہ نظرِ لطف و کرم حسین ابن علی نے کیوں کیا جنابِ ابراہیم پر انتہائی توجہ چاہتا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خدمت کرنے کی توفیق اتا فرمائے خدمت وہ نہیں جس کا تعاییو ناو کریں آپ کا دل کرے تو آپ بیٹھیں آج کا علمیہ یہ ہے کہ اگر والدین بزرگ ہیں بیٹا جا کر بیٹھتا بھی ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے وہ باپ کی بات نہیں سن رہا ہوتا وہ اپنے موبائل میں مشغول ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ہم موبائل استعمال نہیں کر رہے موبائل ہمیں استعمال کر رہے ہیں موبائل ہمیں استعمال کر رہے ہیں تو والدین کیا چاہیے ہوتا ہے اولاد کی توجہ چاہیے اور بس کچھ نہیں چاہتے نہ تو انہیں کوئی کھانے کا شوق ہوتا ہے اس لیے کہ وہ زندگی وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے نہ پہننے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا صرف اپنی اولاد کی توجہ چاہیے ہوگی کسی بھی بزرگ سے آپ پوچھ رہے ہیں ماں سے یا باف سے اولاد کی توجہ چاہیے تو میں باز کر رہا جناب ابراہیم مجاب کی کہ انہیں جواب سلام آتا ہے تو یہ امتیاز انہیں کیسے ملا یہ اعزاز انہیں کیسے ملا جناب ابراہیم مجاب سے تو جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ یہ سعادت آپ کو کیسے نصیب ہوئی تو جناب ابراہیم نے یہ جواب دیا سے کچھ بارہ چودہ کلومیٹر فاصلے پہ میرا گھر تھا یاد کموں بیش تو میں ہر شب جمعہ کو ہر جمعہ رات کو ایک جمعہ رات کو اپنے والد کو اور دوسری جمعہ رات کو اپنی والدہ کو زیارت امام حسین کے لیے لاتا تھا توجہ ہے نصیب آن یہ زیارت امام کا ہر معصوم نے حکم دیا حتیٰ کہ انتہائی توجہ چاہتا ہتیٰ کہ معصوم نے کہا کچھ نہیں کر سکتے پیسہ خرچ نہیں کر سکتے از تخلیف برداشت نہیں کر سکتے سفر نہیں کر سکتے مصروف و وقت نہیں ہے دیکھیں کتنا اپنا سٹنڈر معصوم نے ایک دفعہ دائیں طرف دیکھو ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھ کے کربلا کی طرف رخ کر کے ایک دفعہ کہہ دیا کرو السلام علیک یا عباد اللہ تو حسین تمہاری اس صدار کو زیارت کے طور پر قبول فرماتے ہیں اتنا بھی کسی کا سٹنڈر لو ہو سکتا ہے سبب کیا ہے کبھی آپ نے سوچائے اس کے پیچھے بجا کیا ہے یعنی ہر معصوم آپ کو کربلا کے ساتھ مربوط کرنا چاہتا ہے کربلا کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے کیوں اس لیے کہ ایک جرمنی کا سکالر ہے یہ کربلا مناتے کیوں ہے ازاداری مناتے کیوں ہے یہ مجالس بپا کیوں کرتے دو چیزیں ہوتی ہیں پریشان ہوں بات پوری کروں یا دوری کروں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے حدف ایک ہوتا ہے وسیلہ جیسے آپ اپنے گھروں سے توجہ میں رہے گھروں سے نکلے ہیں جن گاڑیوں میں آئے ہیں وہ آپ کا وسیلہ تھا یہاں شاہ علیہ دیتہ میں سید سلطان قاظمی صاحب کی رہائش گا پر پہنچ نیا یہ آپ کی منزل ہے یہ آپ کا حدف تھا توجہ ہے نا صاحب یہ آپ کا حدف تھا وہ جس گاڑی میں آپ آ رہے تھے وہ آپ کا وسیلہ تھا سوال میرا یہ ہے کہ یہ ازاداری مظلوم کربلا یہ مجالس یہ جنوس یہ ماتم یہ گریہ اوزاری یہ نالا شیون یہ کیا ہے کیا یہ وسیلہ ہے یا حدف ہے توجہ یہ جو مجلس ہم کراتے ہیں یہ وسیلہ ہے یا حدف ہے ہم نے اسے حدف بنا لیا گا آزاداری مظلوم کربلا حدف نہیں یہ وسیلہ ہے اس نے کہیں پہنچانا ہے آپ کو ایک سکالر غالبا جرمنی کا اس نے کہا کہ شیعوں کے پاس شیعہ اپنے دو پر اوپر پرواز کرتے ہیں شیعہ اپنے دو پر اوپر پرواز کرتے ہیں کہتا ہے پہلے پر کا نام کربلا ہے اور دوسرے پر کا نام ان کربلا امام زمانہ ہے یعنی ہر معصوم نے جو زیارت کا حکم دیا آپ کی کم سے کم تھوڑی سی تکلیف اسلام علی عیاب عبداللہ میرا کیا خرج ہو گیا کچھ نہیں یہ بھی قبول ہے کیوں اس لیے کہ کربلا مقدمہ ہے انقلاب امام زمانہ کا کربلا وسیلہ ہے انقلاب امام زمانہ کا کاش وقت ہوتا دو میں بتاتا کچھ آپ کی خدمت میں گزار اچھا کرتا تو میں آپ کی خدمت میں آرز کروں کہ ہوا کہ مولا تمہیں اسلام کا جہور دیتے ہیں تو انہیں نے کہا کہ میں ہر شب جمعہ کو اپنے امام اپنے والدین کو یعنی میرے پاس جو خچر تھا یا گدہ تھا جو سواری تھی وہ ایک آدمی کو اٹھا سکتی تھی تو میں ایک جمعہ رات کو ایک شب جمعہ کو اپنے والد کو لے جاتا تھا توجہ میری در آخری جملہ ہے اپنے والد کو لے جاتا تھا ایک شب جمعہ کو میں اپنی ماں کو لے کے جاتا تھا یہی روٹین تھی زیارت کے لیے لے کے جاتا کہ انہیں لگا ایک شب جمعہ کو میرے والد کی باری تھی تو میں چاہتی کہنے لگے کہ اممہ آپ کی نوبت آپ کی باری جو ہے وہ اگلی جو میرات کو ہے آئی تو بابا کا نمبر ہے تو ماں تھی ضعیف تھی باپ بھی ضعیف ہے یہ جو تمہارے والد ہیں بڑاپے میں ہوتے ہیں کبھی یہ نہ کہا کہ باپ سٹھیا گیا ہے ماں سٹھیا گئی تم سے زیادہ تجربہ ہے تم سے زیادہ سمجھ ہے تو کہنے لگے کہ بیٹے اس زد کرنے لگی جناب ابراہیم سے کہ میں نے بھی جانا ہے بار مختصر کروں کہ آخر والد بھی بزر تھے میں نے بھی جانا ہے ماں نے بھی کہا کہ بیٹا اگلی جو میرات کو میری نوبت ہے میری باری ہے لیکن اگر جمعرام تک میں ہی نہ رہی مجھے موت واقع ہو گئی تو میں زیارت سے محروم ہو جاؤ باپ نے بھی یہی کہا اب جناب ابراہیم نے کیا کیا باپ کو اپنے سواری پر بٹھایا اور ماں کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا توجہ ماں کو آج بیٹے کے پاس پیسہ ہے ماں باپ اگر زد کرتے مجھے زیارت کے لیے لے کے جاؤ تو اولاد کیا کہتی ہے زیارت تو مستحب ہے ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ حسین کی زیارت مستحب ہے آج کے نوجوان کو پتا ہے حسین کی زیارت مستحب ہے تو عزیزان اگرامی ہوا کیا جناب ابراہیم ماں کو اپنے کندوں پر اٹھا کر باپ کو سواری پر بٹھا کر چل رہے ہیں راستے میں بارش شروع ہو گئی کچھا راستہ ہے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے گرتے پڑھتے اٹھتے بیٹھتے امام حسین کی حرم تک پہنچ گئے ماں کو کندے سے اتارا باپ کو سواری سے اتارا اتار کر زیارت کے لئے اندر گئے اسی طرح لتھڑی ہوئی حالت میں یہ سوچ کہ میں تو تھکا ہوا ہوں ظاہر ہے ماں کو اٹھائے رکھا ہے اتنا راستہ چل کر آیا ہوں تو امام کی زیارت کے لئے مجھے سستانا چاہیے لیکن خیال آیا کہ حسین کی بہنوں نے اس سے زیادہ طولانی سفر کیا تھا بغیر سستائے اپنے بھائی کی قبر پر پہنچی تھا تو یہ بھی امام کی ذری پر پہنچے کپڑے گندے ہیں اٹے ہوئے مٹی سے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا سلام یہ ہے والدین کی خدمت کی عظمت کہ حسین بن علی نے ایسا جواب دیا کہ نام ہی مشہور ہو گیا ابراہیم مجا وما علینا اللہ براہ